بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حرون رشید نے اس کہت سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیریں ازمالی اس نے غلے کے گدام کھول دئیے ٹیکس ماف کر دئیے پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دئیے اور تمام عمرہ اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبائلز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حرون رشید شدید ٹینچن میں تھا اسے نید نہیں آ رہی تھی ٹینچن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیراعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا یحییٰ بن خالد حرون رشید کا استاد بھی تھا معزز خواتین و حضرات میں ہوں مدسر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر اسلام خواتین و حضرات اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ اس نو کی دیگر ویڈیو ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں معزز خواتین و حضرات اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حرون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یحییٰ بن خالد مسکرائیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیاتِ طیبہ میں ایک داستان پڑی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دھورا دوں بادشاہ نے بیچینی سے فرمایا استاد فوراں فرمائیے میری جان حلق میں اٹک رہی ہے یحییٰ خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خوائش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے ہامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرہ کے کام کرتا رہتا خواتین و حضرات ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یہیہ خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حرون رشید سے عرض گیا بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یہیہ بن خالد نے حرون الرشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت کہت کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ بادشاہ نہ بنے فقیر بنے یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یہیہ بن خالد نے حرون الرشید کو کہا تھا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تا ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اللہ کے حضور گر جائیے اس سے توبہ کیجئے اسی سے مدد مانگے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سات سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان مجود چند انچ کا فاصلہ تہہ نہیں کر سکتے خواتین و حضرات اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ